تو آپ سبی کو بھائی چینگ تو آج کی بات کرنے بلوں ہاں پہ ٹی آرمی بارتی دوہزہ چوبیس کے بارے میں تو آج میں آپ کو اس وڈیو میں بتانے والا ہوں کہ ٹی آرمی میں جو آپ کی سولہ سو میٹر رننگ ہونے والی ہے اس میں کتنا جو آپ کو ٹائم ہے وہ یہاں پہ ملے گا جس کی ایج کم ہوگی اس کو کتنا ٹائم ملے گا جس کی ایج زیادہ ہوگی اس کو رننگ کے لیے کتنا ٹائم ملے گا تو سیدھا آپ کو یہاں پہ ٹی آرمی کے نوڈیفکیشن پہ لاتے ہیں تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جس کی ایج اٹھارہ سے لے کے تیس سال کے بیچ ہے اس کو رننگ کے لیے جو ٹائم ہے وہ پانچ منٹ اور پانچ سیکنڈ کا ملے گا جانے کی فائیٹ منٹ اور فورٹی فائیٹ سیکنڈ کا یہاں پہ ٹائم ملے گا جس کی ایج ٹھٹی ون سے لے کے فورٹی ٹو ایئر کے بیچ ہے اس کو جو ٹائم ہے وہ 6 منٹ اور 30 سیکنڈ کا یہاں پہ ملے گا یعنی کہ 6 منٹ اور 30 سیکنڈ کا جو ٹائم ہے وہ یہاں پہ ملے گا لیکن میں آپ کو بتا دی یہاں پہ یہ ٹائم تو آپ کا یہاں پہ بتایا گیا ہے لیکن جیسے کی آپ سب کو پتا ہی ہوگا آپ کے جو بڑے بھائیں ہیں جنہوں نے تی آرمی کی برتی دیکھی ہے تی آرمی میں بھائی آپ کا ٹائم جو ہے وہ یہاں پہ کم دیکھا جاتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکے رننگ کتنے لکال رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو کلیر بتا دوں اگر سو لڑکے یہاں پہ دڑائی جاتے ہیں تو سو میں سے بھائی زیادہ سیدھا پانچ یا دس لڑکے رننگ میں لیے جائیں گے اس لیے جیے ماں سوچئے گا کہ پانچ منٹ پانچ تالیس سیکن جا چھ منٹ اور تیس سیکن آپ کو ملیں گے یہ چیز بھی میں آپ کو کلیر بتا رہا ہوں اور یہاں پہ جو ماں سو بھی یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اگر یہاں پہ آپ پانچ منٹ اور تیس سیکن کے بیچ رننگ لکالتے تو آپ کو ساٹھ میں سے ساٹھ نمبر ملیں گے اگر آپ پانچ اکتیس سے لے کے پانچ پانچ تالیس کے بیچ رننگ پاس کرتے تو آپ کو چالیس نمبر ملیں گے جن کی اکتیس سے بتالیس کے بیچ ہے اگر وہ چھ پندرہ سے پہلے پہلے رننگ لکالتے ہیں تو ان کو ساٹھ نمبر ملیں گے اگر وہ چھ سولہ سے لے کے چھ تیس کے ویچ رننگ لکھاتے ہیں تو ان کو چالیس نمبر ملیں گے تو فیلال دیکھتے ہیں برتی میں کیا ہوگا وہ وہیں پہ بھائی کلیر ہوگا باقی بات کرو یہاں پہ پل اپس کی یعنی کہ آپ کے بیم کی آپ سب کو بتا دو کہ اگر آپ یہاں پہ میں آپ کو کلیر بتا دو اگر آپ دس بیم لگاتے ہو تو آپ کو چالیس نمبر ملیں گے اگر آپ نو لگاتے ہو تو آپ کو تیتیس ملیں گے اگر آپ آٹھ لگاتے ہو تو آپ کو سیتائیس نمبر ملیں گے اگر آپ ساتھ لگاتے ہو تو آپ کو اکیس نمبر ملیں گے اگر آپ چھے لگاتے ہو تو آپ کو سولہ نمبر جو ہیں وہ یہاں پہ ملیں گے اس چیز کا آپ دیان لکھئے گا تو یہ جو آپ کا فیسیکل ہے وہ یہاں پہ رہنے والا ہے ہینڈن مارکس کا یعنی کہ سو نمبر کا آپ کا جو فیسیکل ہے وہی وہ رہے گا باقی میں آپ سب کو یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ مجھ سوچی کہ پانچ پنچ تالیس یا چھے تیس آپ کو ٹائم ملے گا اس چیز کو مجھ سوچی آپ نے یہی سوچنا کی یار مجھے پانچ منٹ میں رننگ لکال لی ہے آپ اس طرح پریکٹس کریے یہ چیز میں آپ کو کلیر بتا رہا ہوں باقی جاتے جاتے آپ سب کو ایک ہی چیز کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ گھر بیٹھے ٹی آرمی کے اقزام کی تیاری کرنا چاہتے ہیں اور اقزام پاس کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ٹی آرمی کے اقزام کی تیاری کے لیے انپورٹن کوشن آرسر کے پورے چالیس پی ڈی آف آ چکے ہیں جن میں آپ کو چار ہزار پلس کوشن بیٹ آرسر ملیں گے پورا آر سلی بس کمپلیٹ ملے گا پرائز ہم نے اونلی تھری ٹونٹی یعنی کہ تین سو بیس رپے ہم نے اس کا پرائز رکھا ہے اگر آپ کو پی ڈی آف لینے دیئے گے وارس ایم نمبر پر ابھی میسز کریے جیسے آپ وارس ایپ پہ میسز کروگے آپ کو پیمنٹ والا نمبر جو آپ کو سکینر بیجا جائے گا آپ نے تین سو بیس رپے آپ پیمنٹ کر کے سکرین شوٹ بیجنا ہے اسی ٹائم دو منٹ کے اندر جو پی ڈی ایف ہے وہ آپ کو آپ کے وارس ایپ پہ مل جائیں گے اور میں آپ کو بتا دوں جی جو وارس ایپ نمبر ہے جی اونلی پی ڈی ایف نمبر ہے اس نمبر پہ ایسے بھول کے بھائی میسز مت کریے گا کیونکہ اگر آپ اس نمبر پہ ایسے میسز کروگے تو آپ کا نمبر سیدھا بلوک کر دیا جائے گا یہ چیز میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں یہ جو نمبر ہے جو اونلی پی ڈی ایف نمبر ہے اس نمبر پہ اونلی پی ڈی ایف ہی آپ کو ملیں گے باقی میں نے آپ کو بتا دیا کہ رننگ کے لیے کیا کیا یہاں پہ ٹائم رکھا گیا ہے باقی آپ کو جہی کوشش کرنے ہیں کہ بھائی آپ پانچ منٹ میں رننگ کلیئر کریے باقی آج کی وڈیو کے اندر اتنا ہی جے ہنچے بھارت